اسلام علیکم جی سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کمیسٹری کلاس ٹرینٹھ کا گیس پیپر شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمام گیس پیپرز جو ہیں وہ آپ کے پچھلے جو آپ ٹو ڈیٹ پیپرز ہیں آپ کے پاس پیپرز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو جو ہے اس میں رہنمائی حاصل ہو سکے اور انہی میسیج پس پیپرز میں جو ہے وہ کوئیٹ بھی ہو رہے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں کیمیکل ایکویبیم میں سے ہمارے پاس مقتصر جو کوسٹنز ہیں شارٹ کوسٹنز اس میں ریورسیبہ رییکشن کیمیکل ایکویبیم رییکشن ڈائنمیک ایکویبیم کیسے قائم ہوتا ہے ایکویبیم کسی کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں ایکٹیو میس اور رییکشن کا جو ہے اس کا کیا تعلق ہے لانگ کوسٹن میں ہمارے پاس آ سکتا ہے ڈائنمیک کی ایکویبیم کی معیکرو خصوصیات لاف میس ایکشن جنر رییکشن جو ہے اس کی ایکولیبیم کانسٹنٹ کے ایکسپریشن ریورسیبل ایریورسیبل رییکشن اس کی ایکزامپلز فارورڈ اور ریورس رییکشن کی مایکروسکوپی خصوصیات اور ایکولیبیم کانسٹنٹ اور اس کے یونٹس جو ہیں وہ بیان کریں چپٹر نمبر نائن میں سے یہ کسٹنز جو ہیں پوسیبلٹیز آر دیر کین میں سے کوئی نہ کوئی کسٹنز جو ہے وہ پیپر میں ریپیٹ ہوگا اس کے بعد چپٹر نمبر ٹین ایسیڈ بیسیز اور سالس میں سے بیس کی طریف وضاحت الکلی بیسیز جو ہیں تمام الکلی بیسیز ہیں لیکن تمام بیسیز جو ہیں وہ الکلی نہیں ہیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے بروسٹیڈ لوری کی جو ہے وہ طریف ہے اس کی مثال ہے اس کو بوت انگلیش اور اردو میڈیم دونوں سٹوڈنس کے لیے گیس پیپر تیار کیا جا رہا ہے لیویس ایسیڈ بیس کے درمیان کس قسم کا بانڈ بنتا ہے ایچ پوزیٹیو آئین کیوں لیویس ایسیڈ کے طور پر کام کرتا ہے فٹلائزز کی تیاری میں استعمال ہونے والے کوئی سے دو ایسیڈ کے نام لکھیں پی ایچ کی طریف لکھیں خالص پانی کی پی ایچ کیا ہوتی ہے سوڈیم سلفیٹ جو ہے ایک نیوٹرل سالٹ ہے اور یہ ایک ایسیڈ سالٹ ہے جو آج پیش کریں اس کو جسٹیفائی کرنا ہے آپ نے اس کی اس کے بعد بچے سالٹ کی پانچ اہم خصوصیات ہیں خوراک کو محفوظ کرنے والے ایسیڈ کا نام بتائیں سرکا جو ہے اس کا نام آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ کیسے وضاحت کر سکتے ہیں کہ لیڈ ہائیڈ اکسائیڈ ایک جو ہے یہ نائٹرک اکسائیڈ جو ہے یہ ایک بیس بیسک سالٹ ہے اس کے بعد پلاسٹر آف پیرس ہے ہائپر ایسیڈ ایسیڈ کی طریف ہے سر ہیمفری ڈیوی نے کاب اور کیا دریافت کیا پانی ایمپوٹیرک ہے یہ ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کس طرح سے ایزا ایسیڈ اور بیس دونوں کے طور پر ایکٹ کرتا ہے پانی کوئی سے دو منرل ایسیڈ کے نام فارمولا ارہینیس کا نظریہ اس کی حدود کانجوگیڈ ایسیڈ بیس جو ہے وہ کس طرح سے بندی ہے نیوٹرلائزیشن سے کیا مراد ہے بہت امپورٹنٹ ہارٹ نائٹرک ایسیڈ کے دو استعمالات انڈیکیٹر کیا ہے مثال ہم نے دینی ہے دو مثالوں سے اس کو واضح کرنا ہے سالٹ کیا ہوتے ہیں اس کا کوئی فارمولا پلاسٹر آف پیرس کیسے بناتے ہیں کون سا سالٹ اس میں استعمال کیا جاتا ہے ڈبل سالٹ کی طریف کریں وارٹر آف کرسیلائزیشن سے کیا مراد ہے ایسیڈی اور بیسک ریڈیکلز کیا ہیں ایسیڈ کا میٹل کے ساتھ ایک قسم کا جو رییکشن ہے وہ تحریر کرنا ہے اس کے بعد بچو نیکس اس میں لونگ کوسٹن جو ہے ایسیڈ اور بیس کے لیویس نظریہ جو ہے ایسیڈ کی پانچ کیمیکل خصوصیات کانجوگیٹ ایسیڈ بیس سے کیا مراد ہے سیلفیوری کے ایسیڈ نائٹرک ایسیڈ اور بنزویک ایسیڈ کے استعمالات انڈیکیٹر سے کیا مراد ہے بلیسک سالٹ اور ڈبل سالٹ کا نوٹ لکھیں یہ اس چپٹر میں سے لونگ کوسٹن کے طور پر پیپر میں کوسٹن جو ہے وہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اور نومیریکلز ہیں اس کے جی کیلکلیٹ کرنی ہے ہم نے پی ایچ زیرو پائنٹ وان ایم پٹاشرم ایڈ اکسائیڈ کی اور اسی طرح سے پی ایچ پی او ایچ جو ہے ہم نے اس کی کرنی ہے زیرو پائنٹ زیرو فور ایم اور نائٹرک اکسائیڈ ایسیڈ جو ہے نائٹرک ایسیڈ کا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو ہزار آم بائیس کے پیپرز میں پوچھے بان جانے والے جو سوالات ہیں ان کی بیس پر جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیے گیا اس کے بعد اور گانی کے مستری چپٹر میں سے دیکھیں کیٹینیشن سے کیا امراد ہے very important question ہے یہ short میں بھی آ سکتا ہے long میں بھی sometimes پوچھ سکتے ہیں اس کی example کوئلا کیسے بنتا ہے قدرتی گیس جو ہے وہ اس کی کیا importance ہے natural gas کی الکائر ریڈیکل کیسے بنتے ہیں example دیں ٹھیک ہے different جو ہے وہ ریڈیکل جو ہے بیوٹین کی اس کی وضاحت کریں مثال میں ہم نے functional group جو ہے اس کی تریف کرنی ہے easter group کیا ہے thyle acetate کا فارمولا very important question homocyclic اور heterocyclic compound میں موازنہ کرنا ہے homo logist series سے کیا مراد ہے heterocyclic compounds جو ہیں وہ کیا ہیں example جس کی چاہیے vital force theory is very important short question molecular formula is also very important question ہے condensed formula important ہے catenation سے کیا مراد ہے very important question ہے اس کے بعد کوئلا کی destructive distillation کیسے کرتے ہیں یہ long question میں آئے گا الکائر ریڈیکل کیسے کہتے ہیں propane اور بیوٹین کا ریڈیکل جو ہے وہ لکھیں functional group اور ان کی saturation کے لیے جو test بیان کریں گے وہ کیا ہیں اس کے بعد جی next ہمارے پاس chapter number آ جاتا ہے 12 hydrocarbon سے کیا مراد ہے اس میں saturated and saturated very important question paraffins کیوں کہلاتی ہیں الکینز اس کی hydronation کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں الکینز کو fuel کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے الکینز کیوں olefins کہلاتی ہیں اور ایتھائل کا molecule structure اور dart cross formula لکھیں these are very important questions اس کے بعد جی اس میں الکینز کو olefins کیوں کہا جاتا ہے اس کے کیا ریزن آپ نے یہ بتانی ہے گی کی hydrogenation کیسے کی جاتی ہے کیمیا اس کی مسابات یعنی equation آپ نے بتانی ہے acetylene کے دو استعمالات لکھیں hydrocarbon کی تریف کرنی ہے اس کے بعد الکینز کی پانچ طبیق حصوصیات تحریر کرنی ہے ایتھالین کے دو استعمالات جو ہیں وہ تحریر کرنی ہے الکین کی پانچ طبیق حصوصیات جو ہے وہ بھی تحریر کریں next question chapter number 13 biochemistry میں پودے کاربوہیڈریٹس کیسے بناتے ہیں گلوکوز اور فیکٹوز سے کیا ان میں کیا difference ہے ان کے structure formula میں difference ہے یہاں پہ آپ اس کا structure جو ہے اس کے دروس کو explain کریں گے proteins کہاں پائی جاتی ہیں جلیٹن کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے جی ہڈیوں سے حاصل کیا جاتا ہے لپرٹس کا جنر فارمولا تین fatty acids کے نام ان کے فارمولاز لکھنے ہیں وٹمین کی اقسام genetic code of life کیسے کہتے ہیں ڈی این اے کا function کیا ہوتا ہے polysecrides جو ہیں وہ یا کدھر گیا biochemistry کیسے کہتے ہیں ڈی این اے کا کیا function ہے اس کے بعد polysecrides جو ہیں اس کی definition اس کی example اس کے بعد ہم کس طرح سے کاربوہیڈریٹس سے energy obtain کرتے ہیں peptide لنکن سے کیا مراد ہے very important short question ہے اس کے بعد لپرٹس کی طریف اس کا general formula fatty acids آئل اور گی میں فرق وٹمین اے کا source بتائیں مارڈرین کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد long question میں آ جاتا ہے الیگو سیکرائٹس سے کیا مراد ہے یہ کاربوہیڈریٹس کے topic میں سے ہے اس کے بعد لپرٹس کے source اور ان کے استعمالات جو ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے آپ نے اس کے بعد کاربوہیڈریٹس کے ذرائع اس کے استعمالات جو ہیں وہ تحریک کریں وٹمین سے کیا مراد ہے ان کی اقسام جو ہیں اس کو ہم detail میں بتائیں گے تو جی یہاں تک ہو گیا ہمارا chapter number 13 next chapter number 14 ہے atmosphere very important اور easy short جو ہے یہ chapter ہے easy بھی ہے understanding کے لحاظ سے بھی اچھا جی troposphere میں temperature کم ہونے کی جو ہے مظہر کی وضاحت کریں کیوں کم ہوتا ہے کیسے کم ہوتا ہے ہوا میں primary اور secondary pollutants جو ہیں ان دونوں میں defense carbon monoxide اور carbon dioxide کے اخراج کے اہم sources بتائیں acid rain کی اس طرح سے جو ہے یہ زمین کی acidity میں اضافہ کرتی ہے atmosphere اور environment میں کیا فرق ہے global warming کسے کہتے ہیں very important definition ہے یہ global warming کے دو اثرات very important also how acid rain is form acid rain کیسے بنتی ہے یہ بھی very important ہے pollutant اور contaminant کی طریف جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے اس کے بعد جو ہے carbon monoxide صحت کے لئے خطرنا کیوں تصور کی جاتے ہیں اس کی وجہ سے death بھی ہو جاتی ہے یہ آپ کے chapter میں completely detail میں دیا گیا ہے green house effect اور global warming جو ہے ان کی وضاحت کرنی ہے ہم نے اس کے بعد troposphere پر نوٹ لکھنا ہے اس کے بعد next جو ہے پانی جو ہے chapter number 15 پودوں میں پانی کیسے اوپر چڑھتا ہے پودوں میں polar کی حل ہونے کی جو کونسی وجہ ہے یا کون سی forces جو ہے responsible ہوتی ہیں اس کے بعد non-polar جو ہیں وہ insolubble کیوں ہوتے ہیں water میں یہ آپ نے بتانا ہے soft water اور hard water میں difference very important water کی hardness جو ہے وہ اس کا کیا اثرات temporary hardness جو ہے وہ کیا ہوتی ہے detergents کے کیا نقصانات ہیں disadvantages ہیں اور what is the reason of water born diseases پانی کے وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں ان کی وجوہات اس کے بعد پانی کی دو خصوصیات حریر کریں disadvantage hard water کے بتائیں جی اس کے بعد جی کس طرح سے ہم baller scales کی مدد سے جو ہے اس سے کیا مراد ہے سکم کیسے کہتے ہیں پانی کی hardness کی کتنی اقسام ہے لیچنگ پروسیس کیا ہوتا ہے کالورینیشن کیا ہوتی ہے اندسٹری انفلینٹس کیا ہوتی ہیں اس کے بعد دو bad effect of اندسٹری انفلینٹس کیا ہے what is fluorescence کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد پیچر سے کیا مراد ہے یا ڈائے سینٹری سے کیا مراد ہے اس کے بعد حیزہ کالورا کی دو وجوہات بتائیں اور انشائیہ questions میں water hardness کے کچھ نقصانات domestic implanets کیا ہے پانی کی hardness جو ہے اس کی جو ہیں وہ کیا وجوہات ہیں chemical اندسٹری chapter number 16 میں flood flotation process میں pine آئل کا کیا کردار تھا مختلف matter of geومتریل operations تھے ان کے نام لکھیں سالوے process very important one یہ long میں آجاتا ہے اس کے کیا اصول تھے اس کے کیا benefits ہیں اس کے بعد یہ پٹرولیم کی distillation کیسے ہوتی ہے اور یہ پٹرول کس طرح سے بنتا ہے formation کیسے ہوتی ہے crude oil اور residual oil میں difference it's also very important short question minerals کیا ہوتے ہیں important ہے سپریشن سے کیا مراد ہے ammonical brine کیسے پیپیور ہوتا ہے سالوے process کا کیا حصول ہے fertilizers کیا ہوتے ہیں very important gasoline سے کیا مراد ہے فرکشنل distillation سے کیا مراد ہے پٹرولیم کی نوٹ لکھ ہے اور کیا ہوتی ہے اس کی koncentration کے طریقے بیان کریں یوریا کی تیاری مختلف مراحل بیان کریں اس کے بعد یوریا کی تیاری کے تمام مراحل جو ہیں اس کو بیان کرنا پٹرولیم اتھر اور گیسلین کے استعمالات اس کے بعد ڈیزل آئل اور فیول آئل کے استعمالات یہ ابھی تک ہمارے گیس پیپرز ہیں یہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں جو پاس پیپرز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تیار کی گئے ہیں اس کے نیچ جو ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو بار کا پیپر تھا اس میں بار پار پار پوچھے گئے تھے وہ آپ کے ساتھ سکرین شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھ دیکھ دفعہ وہ ہی قویسٹنز ہیں جو پہلے بھی ریپیٹ ہوئے ہیں ان میں سے کچھ قویسٹنز جو ہیں نائٹروجن اکسیجن مونوکسائیٹ کے رییکشنز یہ آپ دیکھ لیں اور بک سے اس کو کنسرن کرتے ہوئے یہ سبھی شارٹ قویسٹنز ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس لانگ قویسٹنز ہیں تو بک سے اس کو کنسرن کر کہ وہاں سے تیار کریں جو آپ پہلے تیار کر چکے ہیں نئے سیرے سے کوئی نوٹ سو یہاں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس اور یہ کچھ انشائیہ طرح کے قویسٹنز ہیں آرگینک کیمسٹری کے سکرین شیئر کر رہی ہوں آپ کائنلی کو دیکھ لیں یہ وہی قویسٹنز ہیں ان میں سے ایسے یہ کیاٹی نیشن جو اوپر ریپیٹ ہوئے ہیں گا اس پیپرز میں دیئے گئی ہیں اور یہ پچھلے بورڈ کی اگزام میں بھی یہ بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں تو کائنلی آپ اس کو تیار کر لیں گے اور ان سارے کو ریوائز کر لیں اچھے طریقے سے اور انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا تینک تینک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں جائیں سٹوڈنٹ پیپر شروع کرنے سے پہلے اپنے پیپر کو بغور جو ہے اس کو پڑھا کریں اس کے بعد جی یہاں تک آپ کا گیس پیپر ختم ہو رہے ہیں یہ کوششنز آپ نورٹون کر لیں اس کو ہائیلٹ کر لیں پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ دروت پاک پڑھا کریں اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تسلی سے اپنے پیپر کو پڑھیں اور اس کے بعد جو کوششن آپ کو پہلے آتا ہے آپ پہلے وہ اٹیمٹ کریں اس کے بعد جو فردر جو کوششن آپ کو نہیں آرہے لیٹس پوز کوششن نمبر ٹو یا تھری میں آپ نے کوئی سے پانچ کوششن اٹیمٹ کرنے ہے تو لیٹس پوز آپ کو نمبر ایٹ والا کوششن آتا ہے پہلے تو آپ پہلے اس کو اٹیمٹ کریں اس کے بعد جو آپ کو پہلے آتا ہے آپ اس کو اٹیمٹ کریں اگر کوئی question ایسا ہے جس پہ آپ کو doubt ہے تو اس کے لئے آپ space چھوڑ دیں اور end پہ جب آپ کے پاس تھوڑا time بچتا ہے اس کو manage اس طرح سے کریں کہ پھر end پہ جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ لکھ دیں paper میں but اس کو خالی نہ چھوڑ کر آئیں thank you so much for watching do subscribe our youtube channel اللہ حافظ ملتے ہیں next video میں